ہیلو جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو اینادر بیلو دوستو آج صبح کے ٹائم تین سے چار بجے کے درمیان بارش ہوئی ہے اور بہت زیادہ تفانی بارش تھی تو ہمارا جو ریپٹس والا کے جانا ہے اس میں یار پانی پانی بار گیا تھا یہ دیکھیں یار اسی صورتحال کتنی زیادہ خراب ہے یہاں پہ پانی پانی جمع ہو گیا تھا اور ابھی تو جو ہے رہا یہاں سے کافی سارا پانی نکل گیا ہے اور یہی صورتحال جو ہے نا ہمارے پیجنز والی کیجی بھی ہے تو یہاں بھی اس میں بھی بہت زیادہ پانی بار گیا تھا تو دوستو آج ہمارے ساتھ ویڈیو میں میرا چھوٹا سا قزن ذکریہ آیا ہے یہ کہتا ہے بھائی میں نے بھی ویڈیو میں آنا ہے میری بھی ویڈیو برائیں تو میں نے کہا آجو یار آج ہم دونوں مل کر ویڈیو برائیں اور ہماری پیاری سی دوست مٹھی ہمارے ساتھ ہے یار یہ تو کندو سے اترتی ہی نہیں ہے بس اس کو ہاتھ پر بٹھاؤ نہیں یہ چھلانگ لگا کے کندو پر چلی جاتی ہے تو آج مجھے لگتا ہے ہماری ویڈیو ایسے ہی بنی گئے اس کے ساتھ ہی تو زکریہ بتاؤ یار پہلے کیا کریں کبوتروں کو باہر نکالیں مرگی کو انڈوں پر بٹھائیں یا ریبٹس کے لیے گاس لے کریں کبوتروں کو پہلے باہر نکالیں اور پھر اس کے چھوٹے سے بچے کو باہر نکالیں اچھا دوستو زکریہ کہہ رہا ہے کہ کبوتروں کو باہر نکالتے ہیں اور ان کا چھوٹا سا بچہ ہے وہ اس کو باہر نکالیں گے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں یار اگر ٹائم ہوا تو مرگی کو بھی انڈوں پر بٹھا دیں گے تو چلو پھر آجا وہ نکالتے ہیں ان کو تم کدھر آگیا چلو چلو نکلو یہاں سے چلو پہلے زکریہ ایسا کرتے ہیں ان کو باجرہ ڈال لیتے ہیں چوزوں کو پھر ہم کبوتروں کو باہر نکالیں گے ٹھیک ہے چلو تو پہلے ان کے لئے باجرہ ڈال لیتے ہیں اور ڈالو تھوڑا سا بس کافی ہے آجا یہ رو کہاں پہ رکھو گے یہ میں تو کیا تھا ہوں یہ جہاں پانی پڑا ہوا ہے یہاں پہ رکھ دو پاس ہی پانی بھی ہے پانی بھی پی لیں گے یہ ان کو بھگاؤ مرگیوں کو بھگاؤ کھا پی لیا انہوں نے لیکن پھر بھی ابھی تک بھوکی ہی ہے میرا حیال ہے پہلے ان کو بھی بند کر لیتے ہیں کیوں کہ اگر پیجنز کو نکالانا تو انہوں نے پیجنز کو مار مار کیا ان کی حالت خراب کر دینی ہے کیا ہوا ہے مار رہی ہے ان کو ہاں دوستو ہمارے پاس دو مرگیاں کڑا کو چکی ہیں ایک یہ یلو والی اور دوسری بڑی جو بلیک والی ہے گریہ والی دیکھتے ہیں کون سی والی کونڈو پر بٹھانا ہے دوستو میں اپنے مرگے مرگوں کو کیجز میں پانی کر دیتا ہوں اتنے دیر میں ذکریہ ہے یہ کبوتروں کو نکال دیتا ہے تو خیل دو مرگی کو میں بن کر چکا ہوں ایک مرگا اور ایک مرگی رہ گئے ہیں یہ بھی دانوں کھا رہے ہیں چلو یار ذکریہ تم ایسا کرو کبوتروں کو نکالو میں ان کو بن کر کے آتا ہوں اب یہ ان کا چھوٹا سا بیبی ہے اس کو بھی باہر لےو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کہتا کچھ بھی نہیں کہتا لےو لے مرگا ہم نے چکل ارے ارے ماشاءاللہ موروش دوستو مادے بیان بیس باہر لے کسین ایک بہر لے ہمیں اس کو خود ہی لے کر اور ماشاءاللہ اس نے ادھنا بھی شروع کر دیا ہے یہ خود ہی اوپر چلا جاتا ہے اور خود ہی نیچے بھی آئے تھا کیوں کہ اس کو ماں باپ نے فیڈ کرانی چھوڑ دی ہے تو یہ خود ہی جو ہے اوپر نیچے آنے لگ گیا ہے ماشاء اللہ دیکھا آپ نے اور دوستو ایسے یہ ایک دن کبوتر ہمارے اوپر جا گے بیٹھے تو حسین ہوا بہت زیادہ تیز جار رہی تھی اور ہمارا ایک کبوتر غلطی سے اڑ گیا تو زکریہ صاحب اب کیا کرنا ہے پہلے ریبٹس کے لئے گاس لے کر آئے یا مرگی کونڈو پر بٹھائیں ریبٹس کے لئے گاس لے کر آئے ان کے لئے تو چلیں دوستو آج جیسے زکریہ بولے گا ہم ویسے کریں گے ہم جلدی سے جاتے ہیں اور ریبٹس کے لئے گاس لے کر آتے ہیں چلو دوستو گاز ہم نے کٹ لیا ہے یہ پڑی ہے یہاں پہ زکریہ بھی یہی پہ ہے ہاں بھئی یہ کون اٹھائے گا اب اٹھا لوگے چلو پھر اٹھاؤ باقی جو بچ جائے گی میں وہ اٹھا لوں گا یہ بھی ہمارے ساتھ ہے مجھے تو اس کا یاد ہی نہیں رہا چلو ادھر آو یہ میں اس کا کھولتا ہوں نے دروازہ کیج کا تو وہ آگے کونے میں گاس جو ہے نا ڈالنی ہے آگے زور لگا کے پھینک دینا ٹھیک ہے چلو چلو وہ پھینکو پھینکو دور لگاؤ شاہباش ٹھیک ہو گیا تو دوستو ریبٹس کو ہم نے گاس لہا کر ڈال دی ہے دیکھو یار کتنے مزے سے بیٹھے کھا رہے ہیں موشہ لگ کتنے بیرے لگ رہے ہیں مرگا ہمارا ایسی گھوم رہش میں اس کو بند کر لن رہا تھا وہ نیچے چلا گیا ہے تو ہمارے پیجنز کو بھی اس نے اڑایا ہے کچھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ وہ وہاں اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ پانی میں نہ ہے ان کو تھنڈ لگ رہی ہے نا وہاں سامنے تھوڑی سی دوپ لگ رہی ہے تو یہ وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں دوپ میں تھنڈ سے بچنے کے لئے زکریہ تم یہ تو بتاؤ یہ کبوتروں کو کیسے نیچے اتا رہے ہیں کوئی طریقہ ہے زین میں نہیں ہے اس کو تو نہیں پتا تو ایسا کرتے ہیں ہامن کے لئے یہ ہاں بھی کسی برطن میں تھوڑا سا بائیر رکھ دیتے ہیں امید ہے یہ انشاءاللہ نیچے آ جائیں گے اور مجھے ڈار لگ رہا ہے یہ جو ہمارا چھوٹو ہے نا ایک دوگار کا پتہ نہیں ہے یہ آج فرس ٹائم نکلے اپنے کیج میں سے پہل گئے یہ نہ اڑ کے اوپر چلا جائے اوپر چلا گیا ہے تو پھر ہمارے لئے تھوڑی خطرے کی گھنٹی بچ جائے گی اوہ تیری کوئی اتنی زور سے اس نے کٹا مجھے یہاں گردن پہ مجھے لگتا ہے اس کو کیج میں بند کرنا پڑے گا یار ایک منٹ میں اس کو بند کرنیتے ہوں اوپر ایک کیج میں نا تو پھر باقی کام کریں گے چلو یار آجو چلو 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 ادھر آو وہاں کدھر چلی گی ہو چھوڑو بچہ پھر ہوں مجھ اچھو مجھ اچھ اچھو ہمارے نیچے آ چکے ہیں دانا بغیرہ بھی انہوں نے کھا لیا ہے اب پھر انہوں نے مستیاں شروع کر دیا تو مجھے لگتا ہے اب ان کو کیج میں بند کر دینا چاہیے اور زکریہ کو مجھے لگتا ہے ریبٹس کچھ زیادہ ہی پسند آ گئے ہیں یہ کتنی دیر سے یہاں پہ کھڑا ہے ان کو گاس کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیوں یار مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند ہے ریبٹس پسند ہے کتنے پسند ہے زیادہ زیادہ یا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پسند ہے دوستہ یہ صرف اور صرف آج اسی وجہ سے آیا ہے کہتا ہے میں نے بھی ویڈیو برانی ہے مجھے لگتا ہے اس کو پرندے بغیرہ بھی اچھے لگتے ہیں تو شاید اسی وجہ سے تو آپ کبوتروں کو تم بند کرو گے یا میں بند کروں میں تم بند کرو گے اچھے جی یہاں پہ ہمارا پیجنز کا ایک جوڑا لگ گیا ہے یہ جو سامنے والے دو بلائک بیٹھے ہوگئے آنا جلدی خوش شبری آنے والی انشاءاللہ تو چلو یار زکریہ پھر ان کا کیج دروازہ پھولو تو ان کو جلدی سے کیج میں بند کرتے ہیں کیوں کہ مرگا ہمارا بہر چلا گیا ہے وہ آئے گا تو پھر یہ سارے اڑ جائیں گے اڑ گیا جائیں گے ابھی بھی یہ اوپر جا کے بیٹھ ہوئے ہیں وہ دیکھو چار تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بس یہ چھوٹو نہ اڑ جائے آرام سے یہ بھی بھی کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں بس کرو یار کیج میں ڈالیں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہے چلو چھوٹو چلو چلو اس کا نام چھوٹو ہی نہیں راکھ دیں چھوٹو نام راکھ دیں چلو چھوٹو کیج میں جاؤ چلو 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 شا باش شا باش ایک منٹ ان کو بھی نیچے لے گاتے ہیں نا ذرا چلو ایک پہ نیچے چلیں گے اگر یہ اڑ گئے نا تو پھر انہوں نے واپس نہیں آنا کیوں کہ ان کو ایسے نیچے گھنتے رہے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ ایک آرہ ہے اگر یہ اڑ گئے نا پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کہاں پہ اترنا ہے کیا ہوا ہے یہ چلے گئی تھی ہماری ڈاک پیجنز والی کیج میں چلی گئی تھی جگریہ اس کو پکڑ کے باہر لیا ہے اس کے ساتھ والی دوسری کدر ہے یہاں پہ دیکھو نہیں ہے یہ مرگی یہاں پہ کیا کر رہی ہے مرگی کو پکڑو یار پکڑو 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 رام سے رام سے لے ہو لے ہو اس کو مجھے دو پہلے مرگی کو گیج میں بند کر دیکھے ہیں یار میں پیجنز کو کیج میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن جو کیج میں ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں وہ جو براؤن والی فیمیل ہے وہ پہلے کیج کے اندر تھی ہے وہ بھی بہر آ چکی ہے تو کیا کر رہے ہو زکریہ آپ کچھ بتاؤ بھی یار ویڈیو بنانے کے لئے آئے آپ کچھ بتاؤ بھی یہ کبتروں کے کیسے نیتی دے کر آئے ہیں ان کے لئے یہاں پہ اور دانہ ڈالیں چلو پھر تھوڑا سا دانہ لے ہو اس کے ساتھ والا دوسرے چوزے کدھر ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ دوستو اگر یہ چیزے ٹین ہو جائے نا تو کتنے مرد کی بات ہوگی جترہ بھی آگئے یہ لو چلو پکڑو اس کو بھی چلو ان کو بان کرتے ہیں گیج میں آجا اور ہماری ڈک مستی گا رہی ہے مجھے لگتا ہے ہماری ڈک بھی کڑک ہو چکی ہے یار کیوں کہ وہ دیکھو اب اس کی حرکتیں دیکھو وہاں پکڑ کے ساتھ اندھی زور زور سے ٹکریں مار رہی ہے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے پھر چھڑی گئی ہے ایسا کرتے ہیں ہم مرگی پرڑوں پر نہیں پٹھا دیں ڈک کو یہ انڈوں پر پٹھا دیں یہ اپنے شوگ پورا کر لیں کیوں یار کیا خیال ہے مرگی کو پٹھائیں یا ڈک کو پٹھا دیں انڈوں پر ڈک کو پٹھا دیں کبھی ڈک کے ساتھ بچے دیکھئے ہیں کب دیکھئے ہیں کہاں میں رافل لوگوں کے گھر ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاد آیا تو پھر زکریہ تم ایسا کرو جو دوسری والی ڈک کیا نا نیچے جا کر اس کو لے ہو اور اتنی دیر میں یہ جو ہمارے پیجنز ہیں نا میں ان کا کوئی حال نکالتا ہوں اب ان پیجنز کا کیا کروں یار ان کے لیے مجھے لگتا ہے کچھ ڈنڈا دیکھ کر لانا پڑے گا اسی سی نیچے اتریں گے اب ڈنڈا کہاں سے لاؤں بھئی یہ پڑا ہوا ہے ایک اللہ خیال کرے اڑ گے نا پھر کام حراب ہو جائے گا ارام سے ارام سے ارام سے ارام سے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں بھی اتنے ایکسپارٹ ہو چکا ہوں یہ دیکھو پھر دک گئی геро ہے وہنی کے کیج اللہ چھلو اپنے کیج میں جاؤ نہیں نہیں اری اپنique اپنے کیج میں سے چھلو چھلو چھابااش مواری دوست بھی آ رہی ہے ابھی زکریہ اس کو لینے کے لئے گیا ہے تو دوستو زکریہ دوسری ڈاک کو بھی لے آیا ہے اب اس کو کیج میں بند کرتے ہیں چلو اس پا متلنanın کی جائج میں بان کرتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو اوپر بٹھاؤ اس کو ہاں صحیح ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس نہیں تک امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیا کریں سبسکرائب